بسم اللہ الرحمن الرحیم بھرپور ہے وہ اسلام جو لٹا پٹا مدینہ المنورہ میں وارد ہوا اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کامیاب ریاست جو مصاق مدینہ کی صورت میں اور معاخات مدینہ کی صورت میں ایک بھرپور نظر آئی انہیں کسی صورت حضم نہیں ہو رہی تھی ایسے میں ابو سفیان نے یہ مشہور کر دیا کہ شام کی طرف جو ہمارا تجارت کا بڑا کافلہ گیا ہوا ہے جس میں تمام اہل مکہ کے کوئی نہ کوئی مال انوال موجود تھے انہیں کہا کہ خطرہ ہے کہ مدینہ کی قریب سے جب ہم گزریں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار اس پر حملہ آور ہونے والے ہیں اور اگر ابو کافلہ لٹ گیا تو اہل مکہ کی تجارت کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ بھوک افلاس ننگ کا شکار ہو جائیں گے لیکن ناظرین کرام وہ کافلہ بڑی حفاظت کے ساتھ مدینہ سے آگے بڑھ گیا لیکن مکہ کے اندر ایک بہت بڑی تیاری ہو رہی تھی ابو جال ابو سفیان یہ بڑے بڑے جو چوٹی کے کافر تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ریاست مدینہ پر حملہ کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محدود کافلہ ہے ہم نے اسے صفحہ ہستی سے مٹانا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو جاتی ہے وہاں ایک ہزار کا لشکر تمام مال و اسباب اور تمام اصلے کے ساتھ تیاری کر رہا ہے اور ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تین سو تیرہ اصحاب جس میں انصار بھی موجود ہیں اور مہاجر بھی موجود ہیں جن کے پاس چند ٹوٹیوی تلوارے ہیں جن کے پاس چند گھوڑے ہیں چند زرے اور نیزے بھالے ہیں جن کے پاس کوئی سامانے حرب نہیں ہیں لیکن ذات پیمبر ان کے ساتھ موجود ہے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم کفار کا مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ مدینہ سے باہر جا کر ہم کفار پر حملہ آور ہوں گے یا اسلام کا اور ریاست مدینہ کا ڈیفینس کریں گے ناظرین اکرام تین سو تیرہ کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر تک پہنچتے ہیں ایسے میں جو منافقین ہیں یا یہود تھے وہ وہاں سے وٹڑا کر جاتے ہیں اور پیغمبر اسلام تین سو تیرہ کو لے کر جب پہنچتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریخی میں کچھ دائرے کے لگا رہے ہیں فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دائرے کس لئے کھینچ رہے ہیں فرمایا اس جگہ اطبہ گرے گا اس برگ شہبہ گرے گا یہاں ابو جال گرے گا بڑے بڑے چوٹی کے کافر یہاں گریں گے صحابہ کہتے ہیں ہم ان جگہوں کو دیکھتے رہے کیا ایسا ہی ہونے والا ہے کیونکہ وہ سرداران مقہ تھے کیا یہ ہو جائے گا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے کر سرسجدے میں رکھتے ہیں اور ارز کرتے ہیں مالک علم یزل اگر آج یہ تین سو تیرہ ہار گئے تو صبح قیامت تک تیرا نام لےوا کوئی نہیں ہوگا اور یہ دعویٰ رسول خدا ہی کر سکتے تھے کیونکہ آقا حبیب اللہ جو تھے پھر اللہ نے جب دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی تلوارے لے کر رسول اللہ کے اصحاب نبی کریم پر قربان ہونے کے لئے تیار ہیں تو پروردگارِ عالم نے فرمایا اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی حالانکہ تم تعداد میں بہت کم تھے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے مدد کیلئے سے حبا کہتے ہیں ہماری تلوار کافر کے گردن تک نہیں پہنچتی ہے کیونکہ سر پہلے ہی کٹ جاتا ہے معصوم بچے محوز اور معاز کے ذریعے پروردگارِ عالم چوٹی کے کافر ابو جال کا سر تن سے جدہ کروا دیتا ہے ناظرینِ کرام مین آف دی غزوہ کون تھے جنہیں کہا جائے کہ غزوے کے اندر سب سے زیادہ جنہوں نے کفار کے سر کاٹے ستر کفار مارے گئے جن میں سے پینتیس تنہاز ذلفقارِ حیدری کا شکار ہوئے اور ان پینتیس میں سے جو دیگر تھے ان میں سے بھی متعدد وہ تھے جن کے اندر اصحابِ پیمبر کی مدد کی مولا علی شیرِ خدا نے آگے بڑھ کر ناظرینِ کرام مولا علی شیرِ خدا کی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یوں تھی کہ آج صبح قیامت تک کے لیے بدر کی جنگ کے اندر مولا علی شیرِ خدا نے یوں کفار کو چن چن کے کاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں پربردگارِ عالم راضی ہیں کفار بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ستر کے قریب گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور ایسا غلبہ بدر کے ذریعے اللہ عطا فرماتا ہے کہ صبح قیامت تک اسلام کا دب دبا انسانیت پر اور دشمنان اسلام پر بیٹھ جاتا ہے ناظرین کرام بدر کے بعد بڑھتے بڑھتے وہ کہاں ساٹھ سن حجری اور سرِ حسین کٹا جاتا ہے دمشق میں جب یزید کے دربار کے سامنے لاکر رکھا جاتا ہے تو یزید کی زبان پر پہلا جملہ یہ نکلتا ہے ہم نے بدر و ہنین کا بدلہ لے لیا ہے اور آج اگر میرے بڑے زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے آخر بدر و ہنین میں ہوا کیا تھا ناظرین کرام حضرت ابو طالب کے فرزن مولا علی شیرِ خدا نے رسول اللہ کے دفاع میں اور اسلام کی محافظت کے لیے اُم بنو میہ کے بڑے بڑے سرداروں کے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے سر کاٹے تھے شاعر نے کہا تھا ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی ہم سلام پیش کرتے ہیں ان تین سو تیرہ بدری صحابہ کو کہ جن کی تمثیل اور مثال صبح قیامت تک نہیں مل سکتی روزے کی حالت میں سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے سے تین گناہ بڑے لشکر سے ٹکرا گئے اور اسلام کو فتح یاب کر گئے صبح قیامت تک مسلمانوں کے سر چھکے رہیں گے ان کے دل عقیدت کا اظہار کرتے رہیں گے ان اصحابِ بدر کو جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو فتح اتا کی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی بہت شکریہ